مکشبات کریں گے خبر پکتنخواہ کی حکومت کے حوالے سے خبر پکتنخواہ حکومت میں ایک تلافات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں شکیل احمد خان نے وزیر برائے کمیونکیشن اینڈ ورکرس کے عہدے سے عصیفہ دے دیا ہے شکیل خان نے اپنا عصیفہ بزریا وارسف وزیر علیہ خبر پکتنخواہ علی امین گنڈاپور کو بھیجوا دیا شکیل خان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو عوام نے جس مقصد کی یہ ووٹ دیا حکومت اس سے ہٹ چکی ہے بیٹ گورنس اور بے تہاشہ کرپشن عوام میں پی ٹی آئی کے مجموعی تاثر کی خرابی کا باعث بن رہی ہے شکیل احمد خان نے کہا کہ اپنی وزارت کے حوالے سے خود کو ہر فورم پر اعتصاب کے لیے پیش کرتا ہوں اپنے عصیفہ کی وجوات پر اسمبلی میں تفصیلی بات کروں گا وزیر برائے کمیونکیشن اینڈ ورکرس کے عہدے سے عصیفہ دے دیا ہے شکیل خان نے اپنا عصیفہ بسریہ وارسیف وزیر علیہ خبر پکتنخوا علی امین گھنڈاپور کو بھیجوا دیا شکیل خان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو عوام نے جس مقصد کی یہ ووٹ دیا حکومت اس سے ہٹ چکی ہے بیٹ گورنس اور بے تہاشہ کرپشن عوام میں پی ٹی آئی کے مجموعی تاثر کی خرابی کا باعث بن رہی ہے شکیل احمد خان نے کہا کہ اپنی وزارت کے حوالے سے خود کو ہر فورم پر اعتصاب کے لیے پیش کرتا ہوں اپنے عصیفہ کی وجوات پر اسمبلی میں تفصیلی بات کروں گا وزیر برائے کمیونکیشن اینڈ ورکرس کے عہدے سے عصیفہ دے دیا ہے شکیل خان نے اپنا عصیفہ بسریہ وارسیف وزیر علیہ خبر پکتنخوا علی امین گھنڈاپور کو بھیجوا دیا شکیل خان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو عوام نے جس مقصد کیا ووٹ دیا حکومت اس سے ہٹ چکی ہے بیٹ گورنس اور بے تہاشہ کرپشن عوام میں پی ٹی آئی کے مجموعی تاثر کی خرابی کا باعث بن رہی ہے شکیل احمد خان نے کہا کہ اپنی وزارت کے حوالے سے خود کو ہر فورم پر اعتصاب کے لیے پیش کرتا ہوں اپنے عصیفہ کی وجوات پر اسمبلی میں تفصیلی بات کروں گا شکیل خان نے اپنا عصیفہ بزریا وارسف وزیر علی امین گھنڈاپور کو بھیجوا دیا شکیل خان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو عوام نے جس مقصد کیا ووٹ دیا حکومت اس سے ہٹ چکی ہے بیٹ گورنس اور بے تہاشہ کرپشن عوام میں پی ٹی آئی کے مجموعی تاثر کی خرابی کا باعث بن رہی ہے شکیل احمد خان نے کہا کہ اپنی وزارت کے حوالے سے خود کو ہر فورم پر اعتصاب کے لیے پیش کرتا ہوں اپنے عصیفہ کی وجوات پر اسمبلی میں تفصیلی بات کروں گا وزیر برائے کمیونکیشن اینڈ ورکرس کے حدث سے عصیفہ دے دیا ہے شکیل خان نے اپنا عصیفہ بزریا وارسف وزیر علی امین گھنڈاپور کو بھیجوا دیا شکیل خان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو عوام نے جس مقصد کیا ووٹ دیا حکومت اس سے ہٹ چکی ہے بیٹ گورنس اور بے تہاشہ کرپشن عوام میں پی ٹی آئی کے مجموعی تاثر کی خرابی کا باعث بن رہی ہے شکیل احمد خان نے کہا کہ اپنی وزارت کے حوالے سے خود کو ہر فورم پر اعتصاب کے لیے پیش کرتا ہوں اپنے عصیفے کی وجوات پر اسمبلی میں تفصیلی بات کروں گا